قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقُصُصُ رُحِيَاكَ عَلَىٰ اِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تلاب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ایمان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں سامنے محترم خوابوں کی تعبیر میں آج کا ہمارا موضوع ایسا ہے جو اکثر لوگ اس طرح کا خواب دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ یہ خواب ذکر کرتے ہیں مجھ سے بھی آپ نے بھی اکثر یہ خواب دیکھا ہوگا میں نے ویسے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا لیکن عام طور پہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر بتائیں کیا ہے مجموعی طور پہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ خواب میں کسی انچائی پہ چڑھنا یا انچائی سے نیچے اترنا یا بلندی سے نیچے گرنا ٹھیک ہے یا کوئی کام کرنے کی کوشش کرنا کہ اوپر چاڑا ہے کوئی مشقت والا کام کر رہا ہے لیکن وہ کر نہیں پا رہا یا اوپر جاتا ہے آسمان کی طرف جاتا ہے بلندی کی طرف جاتا ہے پھر انسان نیچے کی طرف یا تو گر پڑتا ہے یا خود کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ بے بسی کی کیفیت کرنا پانا یا کر لینا تو پھر گر جانا تو ان سب خوابوں کی تعبیر کیا ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا کسی شخص کا آسمان کی طرف چڑھنا یا انچائی کی طرف جانا اگر کوئی شخص آسمان کی طرف یا انچائی کی طرف آپ کو چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو دلالتن علی العزہ یہ انسان کی عزت اور وقار پر دلالت کرتا ہے رفعت اور بلندی ملنے پر دلالت کرتا ہے لیکن اوپر جانا اور اوپر جانے کے بعد واپس نیچے آنا یہ دلالت کرتا ہے عزت عبادت ذلہ یہ دلالت کرتا ہے ذلت کے ملنے پر بعد عزت کے یعنی ایسا شخص وقار اور بلندی حاصل کرنے کے بعد اس کا وقار ختم ہو جائے گا اس کی عزت کم ہو جائے گی اور اس کو بعد میں نقصان یا ذلالت اٹھانا پڑے گی جو شخص اپنے آپ کو اوپر چڑھتے ہوئے بعد میں واپس نیچے آتے ہوئے یا گرتے ہوئے دیکھتا ہے اسی طرح بلندی پر چڑھنا اور پھر نیچے گر جانا ایک دم سے یا نیچے اترنا اور پریشانی کی حالت میں نیچے اترنا یہ کسی انسان کو نظر بد کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے نظر لگنے کی طرف بھی اشارہ ہے جیسے مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے دیکھتے نہیں کہ کچھ لوگ بلندی سے گرتے ہیں نظر ان کو گرا دیتی ہے حدیث کا مفہوم ہے تو گویا نظر بد کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے بلندی سے نیچے گرنا اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھ ہے تو دلالت علی المشقہ یہ مشقت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہاڑ پر چڑھنا اتنا آسان کام نہیں ہے کم از کم انسان آدھی بھی ہو چڑھنے کا تو اس کو محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے سانس پھول جانا گرتے گرتے بچنا تو یہ ساری چیزیں پہاڑ پر چڑھنے اونچائی کی طرف چڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں ٹیلے پہ چڑھنا چٹان پہ چڑھنا پہاڑ پہ چڑھنا یہ ساری باتیں ایک ہی ہیں تو مشقت والا کام کرنا تو یہ مراد ہوتا ہے یعنی زندگی میں تنگی آنا مراد ہوتا ہے پہاڑ پر چڑھنا لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اور ایزی فیل کر رہا ہے وہ حرام سے چڑھ رہا ہے تو یہ اس کو عزت ملنے کی طرف اشارہ ہے پھر اسی طرح پہاڑ سے نیچے اترنا یہ اکثر اوقات اچھائی پر ہی دلالت کرتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں خود کو پہاڑ سے کسی ٹیلے سے نیچے اترتے دیکھتا ہے تو دلالت انہالالوساتی یہ کشادگی پر دلالت کرتا ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیں جب انسان پہاڑ پر کھڑا ہوتا ہے یا وہ پہاڑ سے نیچے لگوں سے اپنے آپ کو سکیڑ کے بچا کے وہ نیچے آ رہا ہوتا ہے اور جیسے وہ نیچے اترتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا کشادہ جگہ پر فیل کرتا ہے کہ آرام سے کھڑا ہو لیں آرام سے لیٹ لیں آرام سے بیٹھ لیں تو تنگی سے خوشی کی طرف خوشحالی کی طرف کشادگی کی طرف آنا مراد ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی پہاڑ سے نیچے اترنا یہ دلالت پر بھی دلالت کرتا ہے گمراہی پر بھی دلالت کرتا ہے لیکن یہ اس بات پر منحثی رہا ہے کہ خواب دیکھنے والا کیسا شخص ہے پھر اسی طرح اگر کوئی شخص ہے اپنے آپ کو سیڑی سے نیچے اترتے ہوئے دیکھتا ہے یا کسی پرانی بیلڈنگ پرانی امارت سے اپنے آپ کو نیچے آتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ دلالتن الالخسارتی فی تجارہ یہ اس کی تجارت کے اندر اس کے کاروبار کے اندر نقصان پر دلالت کرتا ہے کیونکہ پرانی سیڑی پرانی امارت پرانی بیلڈنگ یہ انسان کے لیے بڑی حصیت رکھتی ہیں آپ نے دیکھا نہیں کچھ لوگ اپنے پرانے کاروبار کو اس کے گاٹے کے باوجود بھی اس کو ختم نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ لگا ہوئے ہمیں اس کی عادت ہے اور ہم اس کے اندر ایکسپارٹ ہیں چاہے وہ کم فائدہ دے رہے لیکن وہ اس کو نہیں چھوڑتے جلدی نیا کام کرنا دکت مراد ہوتا ہے لیکن پرانی بیلڈنگ سے پرانے کام سے پرانی سیڑی سے یا انچی سیڑی سے اپنے آپ کو نیچے آتے ہو دیکھنا تجارت میں نقصان پر دلالت کرتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص خواہ میں دیکھتا ہے کہ وہ اوپر چڑھا ہے کسی بھی چیز پر اوپر چڑھنا مراد ہو سکتا ہے پہاڑ امارت بیلڈنگ درخت کسی بھی انچی جگہ پر چڑھا ہے لیکن اس سے چڑھا نہیں جارا تو دلالت یہ تنگی پریشانی اور مصیبت مراد ہوتا ہے کہ وہ جو کرنا چاہ رہے کرنی پا رہا بے بس دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو یہ بے بسی انسان کی دندگی میں بے بسی پر دلالت کرتا ہے پھر اسی طرح بعض دفعہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو انچائی پر چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے وہ چڑھ جاتا ہے لیکن گرتے گرتے ٹھوکریں کھاتے چڑھتا ہے تو دلالت انالل غم یہ انسان اپنے مقصد کو تو پہن جائے گا لیکن اس کو غم اس کو تکلیفیں بہت ملے گی اور اسی طرح اپنے آپ کو کانٹو والی جگہ پر چلتے ہوئے چڑھتے ہوئے دیکھنا راستہ دشوار ہے کانٹے ہیں لیکن یہ مسرور ہو کر چلتا جا رہے رکھ نہیں رہا تو یہ اس انسان کے دین پر کاربن اور مضبوط ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تنگیاں پریشانیاں تکلیفیں صعوبتیں یہ ملنے کے باوجود وہ شخص لگا ہوا ہے اپنی محنت کرنے تو یہ دین پر دلالت کرتا ہے دین کی مضبوطی پر دلالت کرتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ بلندی پہ چڑھ رہا ہے کسی انچائی پہ پہاڑ پہ کسی بھی جگہ پہ وہ چڑھ رہا ہے اور وہ اوپر چلا گیا اوپر جا کے یا تو وہ استقرار اختیار کرتا ہے یعنی رک جاتا ہے جیسے پرندہ اڑتے اڑتے رک نہیں جاتا تو یہ اس انسان کے بلندی کو بھی ملنا جو ہے وہ اشارہ کر رہے کہ وہ بلندی ملے گی اس کو عزت ملے گی اور اگر وہ وہاں پہ اڑنا شروع کر دیتا ہے یعنی کبھی وہ ادھر اڑا ہے کبھی ادھر اڑا ہے اور گر بھی نہیں رہا تو اس کا بلندی پہ چڑھنا اور اڑنا یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کو بہت سارے لوگوں میں عزت ملے گی کیونکہ اگر وہ کسی ایک خاص جگہ پہ رک جاتا ہے تو اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ وہ ان خاص لوگوں پر برطری حاصل کرے گا لیکن اگر وہ رکتا نہیں اور اڑتا جا رہا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں اور بے بسی بھی کوئی نہیں اپنے آپ کو ہشاش اور برکل ٹھیک سمجھ رہا ہیں تو جتنی جگہ پہ وہ باگے گا اڑے گا اتنا ہی زیادہ وہ لوگوں کے اندر عزت وقار اور انسانوں کے اندر وہ برطری حاصل کرے گا برحال خواب کوئی بھی ہو اچھا ہو یا برا اگر برا خواب آتا ہے تو آپ برے خواب کو ضائع کرنے کی دعا پڑھ دیں بائیں کندے پہ آپ تین مرتبہ تھتکاریں جیسے اس طرح تھے تھتکاریں تھوکے ہلکے ہلکے در رات آپ کے کندے پہ گریں پھر آپ تعوض کی دعا پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شریحہ ذہی رؤیہ پھر اس کے بعد آپ اپنی کروٹ کو بدل لیں تاکہ شیطان جو آپ کو ورغلا رہا تھا تکلیف دینا چاہ رہا تھا پریشان کرنا چاہ رہا تھا اس سے آپ دوری اختیار کریں اللہ کے نام کے ساتھ اور اس جگہ کو بدل لیں تو اپنی حیثیت کے مطابق برا خواب محسوس ہو تو آپ کچھ صدقہ بھی کر دیں تاکہ آپ سے تنگی تکلیف جو ہیں وہ دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریحوں کے شر سے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں وما علیہ انہت بلاغ